دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے دیپا خیرہ رنگنات کی لکھی کہانی پیلے پردوں والا کمرہ اب تو یہ روز کی بات ہو گئی تھی دفتر سے گھر لڑتے وقت نمی کی کار میناری بازار کی اور مر جاتی پنڈجی کے ٹھیلے پر رکھ کر جلیبیاں اور بھجیے لیے جاتے اور آگے کا راستہ ریڈیو پر بچتے گانوں کے سہارے کاٹا جاتا سککوں کی طرح خرچ ہوتی ہے تو زندگی رونہ زیدی کی آواز کار میں گونج رہی تھی نمی جب بھی یہ گانا سنتی اس کو بیتے دن یاد آنے لگتے بیس سال پرانے دن جب وہ بس سولہ کی تھی یعنی وہ دن جب کپڑے کی گڑیا سے کھیلا کرتے تھے کاغذ کے خط لکھا کرتے تھے محلوں میں گھر اور گھروں میں آنگن ہوا کرتے تھے برساتی دن تھے اور گلی میں سکول سے لوڑتے ہوئے بچوں کی سائیکلیں شور کرتی ہوئی جا رہی تھی چھتوں پر سکھائے گئے کپڑے اندر آ گئے تھے اور کاغذ کی کشتیاں باہر گھڑی نے چار بجا دیئے اور ماں نے گیس چولے پر کڑھائی چڑھا دی بیسن کے گھول میں پیاز ڈوبنے ہی لگی تھی کی نمی کے پاپا چوکے میں آدھم کے ارے تم ہڑ بھی جاؤ یہ پکوڑے بنانا تمہیں بس کا نہیں ہے تم چاہ چڑھا دو نمی سکول سے آتی ہوگی ہاں بھئی ہم نے تھوڑے ہی انپما کے پاک کلا کے لیک پڑ پڑ کے بنانا سیکھا ہے ہم نے تو ماہی کے چمٹے کی مار کھا کھا کے سیکھا ہے ماں نے تنز کر دیا دروازہ کچھ اس طرح کھلا مانو کوئی توفان کمرے میں گھسایا ہو نمی اپنا گیلا بستہ لے کر بھارامدے والے کمرے میں گھس گئی اور کہوار بند کر دیے ماں پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئیں تو دیکھا کہ نمی مسلسل روئے جا رہی تھی کیا ہوا بتائے گی بھی ماں نے اس کا سر اٹھاتے ہوئے کہا بھیگی ہوئی گڑیا سینے سے لگائے نمی نے جواب دیا اس نے شادی کر لی اس نے کس نے ماں گھورا گئی تھی سولہ سال کی نمی نے دیوار پر لگے شاروخ خان کے پوسٹر کی اور انگلی اٹھائی شاروخ خان اس کے لیے ندیاں بہائی جا رہی ہیں ماں ہس پڑھی ان کو یاد آگیا کہ دلیب کمار کی شادی کی خبر سن کر وہ خود کتنا روئی تھی لگتا ہے ہماری نمی کے لئے کوئی فلمی ہیروی ڈونڈنا پڑے گا بھئی پاپا کمرے کے دروازے پر کھڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے نمی شرما کر ماں کی گود میں گھز گئی ماں کے جاتے ہی نمی نے اپنے گیلے بستے سے ایک میگزین نکالی مایا پوری کئی مہینوں تک ایک ایک پیسہ جمع کرنے کے بعد آج وہ میگزین خرید پائی تھی پر بارش نے اس پر بھی پانی پھیڑ دیا تھا اب پتہ نہیں کب پیسے جمع ہوں گے اور کب نئی میگزین آ پائے گی نمی نے اپنے ہیرو کی شادی کی فوٹو سے اس کی پتنی والا حصہ مور دیا اور ہیرو کو دیوار پر چپکا دیا اگلی شام نمی جب سکول سے لوٹ رہی تھی بارش رک چکی تھی پر راستہ گیلا تھا ہوا میں ٹھنڈ تھی آسمان ساملہ ہو گیا تھا اور پکوڑے جلیبیوں کے ٹھیلوں پر ٹنگے ہوئے کندیل جل اٹھے تھے گلی کے مور پر مڑتے ہی اس کی نظر سنیتہ دیدی پر پڑ گئی جو چہرے کو اڑنی سے ڈھاک کر موٹر سائیکل پر بیٹھے ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی یہ وہی لڑکا تھا جو کچھ ہفتوں پہلے محلے میں کرائے پر رہنے آ گیا تھا نمی کے سامنے والے مکان میں منوہر مشراہاں یہی نام تھا اس لڑکے کا یونیورسٹی میں بنگالی ساہت پر ریسرچ کر رہا تھا پاپا نے کئی بار اس کا نام لے کر کہا بھی تھا کہ بھئی آج کل کی جنریشن بہت سے نئے وشیوں کو پڑ رہی ہے نمی کے پاپا چاہتے تھے کہ منوہر اس کو آگے کی پڑھائی کے لیے گائیڈ کرتا رہے نمی نے ان دونوں کو کنکھیوں سے دیکھا اور آگے بڑھ گئی سنیتہ دیدی نے پیچھے سے آواز لگائی نمی ذرا سننا سنیتہ دیدی کی چوری پکڑی گئی تھی مرتی کیا نہ کرتی تو اس نے گواہ کوئی مجرم منانے کی سوچ لی میں تو ان سے نوٹس لے رہی تھی بس تم نہیں لیتی کسی لڑکے سے نوٹس نمی نے کچھ زیادہ کہا نہ پوچھا جاتے جاتے سنیتہ دیدی نے کہا اتوار کو پکچر دکھانے چلوں گی تجھ کو شارک والی لیکن یہ تیرا میرا سیکرٹ ہے اور یہ والا بھی کسی سے کہنا نہیں ویسے بھی تو کسی سے کہاں کچھ کہتی ہے ہے نا نمی سمجھ گئی تھی کہ سنیتہ دیدی کس اور اشارہ کر رہی تھی وہ بہت دیر تک سنیتہ دیدی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اس کے من میں کئی سارے خیال گھر کرنے لگے تھے کتنی خوش نصیب ہے سنیتہ دیدی توفے پھول کیا کچھ نہ لاکے دیتا ہوگا وہ اسے ملنے کے لیے کیسے دونوں بے قرار رہتے ہوں گے سب کی نظروں سے بچ کے ایسے ملنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ویسے سنیتہ دیدی ہے بھی نہ کتنی سندر کمر تک جھولتی چوٹی جس میں صرف ایک موگرے کا پھول سجائے ہوا ہے ناخونوں میں کوئی نیل پولش نہیں سادی سی پائل میں بس ایک گھنگرو بچتا رہتا ہے دبے پاؤں چلے تو کوئی آہر بھی نہ ہو اسے ایک پل میں نمی کو سنیتہ دیدی شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی اور پھر اچانک بارش کی بوندوں نے خیالوں کے بلبلے اڑا دیئے اور نمی گھر کی اوڑ دوڑنے لگی نمی اس روز پاپا کے کہنے پر مونگ دال کے پکوڑے دینے کے لیے منوہر کے کمرے میں گئی تھی وہی منوہر سنیتہ دیدی والا وہ بارامدے میں ٹیگور کی گیتانجلی پڑھ رہا تھا نمی نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا آپ رومانٹک کا وطاہ نہیں پڑھتے منوہر کتاب بند کرتے ہوئے مسکرہ دیا نہیں لکھتا ضرور ہوں اچھا نمی میری ایک مدد کروگی اس نے ایک گلابی چٹھی نمی کے ہاتھوں میں تھما دی وہ اتر سے مہک رہی تھی نمی چٹھی کو تھامے پل بھر کو وہیں کھڑی رہی راج اور سمرن یاد ہیں تمہیں نمی؟ ہاں نمی نے ہچکتے ہوئے کہا وہ کیسے بھول سکتی تھی راج کو جس نے اپنا پیار پانے کے لیے نجانے کتنے کبوتروں کو دانے کھلائے تھے وہ پچڑ تو وہ کتنی دفعہ دیکھ چکی تھی اس کے گانے ڈائری کے پنوں پہ لکھ لکھ کے یاد کر لیے تھے میری آنکھوں میں آنسو تیرے آگئے مسکرانے لگے سارے غم اس لائن پر تو ہر بار اس کی آنکھیں بھر جاتی تھی منوہر اسے ہوش میں لیا بس میری اور سنیتا کی کہانی کچھ ویسی ہے سمجھ لو نمی نے منوہر کی اور دیکھا اس کے چہرے میں اسے راج کی معصومیت دکھنے لگی تھی بس مینڈولین کی کمی تھی سمجھ نہیں آتا کہ اپنے دل کی بات اس تک کیسے پہنچاؤں تم ہی کچھ مدد کر دو نا منوہر نے اسے اپنی پوری پریم کہانی سنائی اور سنیتا تک چھتھی پہنچانا اب کتنا ضروری ہو گیا ہے یہ بھی سمجھایا نمی مان تو گئی پر پوری طرح نہیں بھئیہ سنیتا دیدی کے پاپا تو بلکل امریش پوری ہیں مجھے ان سے بڑا ڈل لگتا ہے کہ میں پکڑی گئی تو منوہر نے چھتھی پر ایک روپے کا سکہ رکھ دیا اور کہا ایک چھتھی کا ایک روپیا اور شاروخ خان کی ہر فلم کا ٹکٹ وہ بھی بلکل فری کیا کہتی ہو ایک چھتھی کا ایک روپیا بیس روپے کی ایک میکزین یعنی بیس چھتھی ہیں نمی حساب جوڑنے لگی اپنے دوپٹے میں چھتھی چھپائے نمی نکل پڑی سنیتا دیدی کا گھر بلکل موڑ پہ ہی تھا پر آج یہ دو چار قدم کا فاصلہ نہ جانے کیوں بہت لمبا لگ رہا تھا نمی کو لگ رہا تھا مانو راستے پر ہر کوئی اسے ہی گھور رہا ہو وہ تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی گیلی سڑک میں چپل فسلنے کا ڈر آج اسے ستا نہیں رہا تھا اپ یہ راستہ ختم کیوں نہیں ہوتا ہوا میں تھنڈ ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں جمع ہو رہی تھیں اس نے لکڑی کا پھاٹا کیک دھکے میں کھول دیا اور اسے بند کرنے کی پرواہ کیے بغیر ہی دروازے کی گھنٹی بجا دی دیدی آپ ہی دروازہ کھولنا من میں بڑھ بڑھاتی رہی دروازہ کھلا تو سنیتا دیدی کے پاپا سامنے کھڑے تھے ارے نمی بیٹیا تم یہاں کیسے اور یہ دوپٹے میں کیا چھپا ہے ڈر کے مارے مانو نمی کی زبان کٹ گئی ہو وہ بت بنے کھڑی رہی ایک پل میں سارا ست سامنے آ جائے گا انکل پاپا کو بتا دیں گے کہ آپ کی لڑکی لب لیٹر لے کے آئی تھی ماں کی مار جو پڑے گی سو پڑے گی پر پاپا کیا سوچیں گے میں کہہ دوں گی کہ مجھ کو بہکا ہے گیا تھا پر کیا سولہ سال کی لڑکی میں اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ صحیح غلط تیکر پائے شاروخ خان کی میکزین نے مروا دیا آتھ سچی اتنے میں سنیتا دیدی آئیں اور نمی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے جانے لگیں آپ بھی نا پاپا بس پیچھے پڑے آتے ہیں چلو نمو سنیتا دیدی کے کمرے میں پیلے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے ایک بہت بڑی کھڑکی تھی کھڑکی کے پار بیلکنی تھی سنیتا دیدی نے آتے ہی دروازے کے کیوار لگا دیئے کمرے میں قویتاؤں کی بہت ساری کتابیں ریک پر سجائی ہوئی تھی ریڈیو پر گانا بج رہا تھا پہلا پہلا پیار ہے وہ دنیا ہی الگ تھی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھی فلموں کی طرح سب کچھ سلو موشن میں ہونے لگا تھا سنیتا دیدی نے نمی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا اس دن کی بات تم نے کسی سے کہی تو نہیں نہیں دیدی پر آپ تو بہت بہت دور ہو اور آپ کا منوہر تو اور بہت دور ہے سنیتا دیدی نے نمی کے مو پہ ہاتھ رکھ دیا چھپ ایسے نام مت لو کسی نے سن لیا تو میری خیر نہیں ہے نمی نے دپٹے میں چھپائی گئی چھٹھی نکالتے ہوئے کہا پھر تو اسے بھی لوٹا دیتی ہوں سنیتا دیدی نے چھٹھی چھنگ لی اور ہر بڑی میں لفافہ کھول کر پڑنے لگیں نمی انہیں نہارتی رہی ایک ایک لائن پر ان کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر اندازہ بانتی رہی کی نجانے کیا کیا لکھاؤگا اس چھٹھی میں کبھی وہ کسی لائن پر مسکرا دیتی کبھی جھوٹا غصہ دکھاتی چھٹھی پڑنے کے بعد سنیتا دیدی جواب لکھنے بیٹھی نمی کبھی ان کی کتابوں پر انگلیاں پھیڑتی کبھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو جاتی میز پر رکھی مور پنکھ والی کلم پر اس کا دل آ گیا تھا وہ کمرے سے باہر جانے ہی والی تھی کہ سنیتا دیدی نے اس کو روک کر ایک چھٹھی پکڑا دی یہ جواب اس تک پہنچا دے نمی نمی یہ کام کرنے کے لئے خود کو راضی نہیں کر پا رہی تھی لیکن سنیتا دیدی کی دکھ بھری داستان سن کر وہ مان گئے اس نے مان لیا کہ دو پریمیوں کو ملوانا بہتی پنے کا کام ہے بھائی وہ اپنے آپ کو ہندی فلم کے اس کردار کی طرح سمجھنے لگی جو فلم کے انت میں دو پریمیوں کو ملا دیتا ہے اور خود ڈاکو کی گولی کا نشانہ بند کر بہت بڑا تیاغی کہلاتا ہے اب اس پریم کہانی کا سکھا دنت کروانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھنے لگی سنیتا دیدی نے اس کو ایک روپے کا سکھا تھما دیا اور نمی وہاں سے چل پڑی نمی ہافتے ہوئے منوہر کے گھر پہنچی بھائیہ کیا آپ سنیتا وہاں اپنے پاپا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی ارے پاپا منوہر بھائیہ کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں ارے نمی اندر آو منوہر نے کہا پاپا نے نمی سے پوچھا تم یا کیا کر رہے ہو نمی پاپا سے جھوٹ نہیں بول پاتی تھی پاپا سے کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ آج تک ایسی کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی جو ان سے چھپانی پڑے پر آج نمی خاموش تھی منوہر نے اسے بچا لیا انکل وہ شونے تا مکھو پا دیا کہ نوول لینے آئے تھی میں چاہتا ہوں کچھ اچھی کتابیں پڑھے یہ نمی ان کا نام شونیتہ ہے سنیتہ نہیں پاپا نے سینہ پھولاتے ہوئے کہا تم سے ساہتے سیکھنا چاہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے بھئی اس کو کچھ اچھی کتابیں دلواؤ دن بار یہ فلمی میکزین پڑھنے سے کیا ہوگا ہے اسے اپنے جیسا بناو منوہر اپنا ساہتے پڑھاؤ اب بھلا پاپا کو کیا خبر تھی کہ یہاں کون سا ساہتے پہنچایا جا رہا ہے اس دن کے بعد چھتھیوں کا سلسلہ چل پڑا نمی باقاعدہ ڈاکیے کا کام کرتی رہی چھتھی کو صحیح وقت پر پہنچانا وہاں سے صحیح وقت پر جواب لانا سب کی نظروں سے بچ کر نکلنا سنیتہ اور منوہر دونوں کے گھر بار بار آنے جانے کے نئے نئے بہانے کھوجنا اور چھتھی چھپانے کے نئے طریقے ڈھوننا وہ سب شدت سے کرتی رہی ہر بار اسے ایک روپے کا سکھا ملتا پہلے کچھ دن اس نے وہ سکھے اپنے گدے کے نیچے دبا دیئے پر راج کماری کے بستر میں مٹر کے دانے کی طرح وہ اس کو چوبنے لگے ایک رات ایسے ہی آدھی نین سے جک کر اس نے وہ پانچ چھے سکھے نکالے اپنی کپڑے کی گڑیا میں چیرہ لگایا کچھ کپاس نکال کر اڑا دی اور وہاں سکھے بڑھ دیئے اب وہ روز اپنی گڑیا سے تھوڑا سا کپاس نکال لیتی اور اس جگہ سکھا بڑھ دیتی نمی کی دنیا سمٹ کر ان چٹھیوں کے اردگرد گھومنے لگی اسے اب نہ تو نصیبن کے ٹھیلے پر چاٹ کھانے کا شوق بچا تھا نہ ہی میناری بزار میں جا کر چمکیلے شیشے خریدنے کا من ہوتا تھا جب بھی پنکی یا شنو اسے اپنے ساتھ کھیلنے کے لئے بلانے آتی نمی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتی وہ سکول سے بھاگ کر جلدی نکل آتی منوہر سے چٹھی لے کر سنیتہ کو دے آتی اور اس کے بعد ہی اپنے گھر جاتی آج کل وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی باہر کی دنیا سے منوں کٹ گئی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کئی بار خود کو نہارتی ماں کی لپسٹک لگا کر اونچی ہیل والی سینڈل پہن کر سوٹ سے میچنگ رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں میں پہن کر وہ خود ہی شرماتی رہتی ہستی رہتی سنیتہ دیدی کی طرح اس نے بالوں میں موگرے کا پھول جڑنا شروع کر دیا تھا اس کے سارے کھلونے ایک کونے میں پڑے پڑے اونگنے لگے تھے گریہ سککوں کے بوت سے جھکنے لگی تھی ساری کپاس اڑ گئی تھی اور شاید نمی کا بچپن بھی اس شام نمی اپنے بائے ہاتھ کے ناخونوں کو شیپ دے ہی رہی تھی کی بہر اچانک کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی نمی نے دھیان دینا مناسب نہیں سمجھا پر جب کسی نے بھاگ گیا بھاگ گیا چلائے تو وہ دور کر بیلکنی میں پہنچی منوہر کے مکان مالک نے سارا محلہ اکٹھا کر لیا تھا بھاگ گیا بدماش اس مہینے کا کرایا دوباؤ کے بھاگ گیا یہ لمبے بال والے نہ ہوتے ہی ایسے ہم مکار کہیں کے نمی دنگ رہ گئی منوہر بھاگ گیا اب سنیتہ دیدی کا کیا ہوگا آسمان پر لالی چھا گئی تھی مانو کسی کی لپسٹک پھیل گئی ہو نمی نے اپنے ہوت رومال پر رکھ کر پہنچ دیے اور چوڑیاں اتار دیں اسے ایسا لگا جیسے اس کی اپنی پریم کہانیاں دھوری رہ گئی ہو جو سچ اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سچ تھا ایک پل میں جھوٹ بن گیا تھا پریم پیار تیاغ محبت عاشقی کا بلبلہ کسی نے بھک سے سوئی چوبو کر پھوڑ دیا تھا وہ آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی خیالوں کی بھیڑ اس سے سملی نہیں جا رہی تھی پھر اچانک اسے سنیتہ دیدی کا خیال آیا پتہ نہیں سنیتہ دیدی نے رو رو کر کیا حل کر لیا ہوگا اپنا دو تین روز بیٹنے کے بعد نمی نے حمد جھٹا کر سنیتہ دیدی سے ملانا تیہ کیا نمی دروازے تک پہنچی ہی تھی کی ماں نے آواز لگائی نمی یہاں بیٹھو ذرا ماں نے پاپا کو بھی رسوئی سے بلالیا باوی فلم کی ڈمپل کا پاڑیا کی طرح پاپا کے بالوں میں آٹا چپک گیا تھا ماں کی آواز سنجیدہ تھی وہ سکسینہ جی کی سنیتہ ہے نا وہ بھاگ گئی اس کے رائے دار کے ساتھ میں آپ سے کہے دیتی ہوں آپ نمی کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کر دیجئے ابھی سال ڈیڑھ سال میں اٹھارہ کی ہو جائے گی میرا تو دل بیٹھنے لگتا ایسی باتیں سن کر اور تو نمی یہ فلمیں دیکھنا نا بلکل بند کر دے یہ قیامت سے قیامت تک اور ایک دوجہ کے لیے یہ تو بلکل بھی نہیں ارے بھائے کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتی ہو فلمیں دیکھ کے تھوڑی کوئی بھاگ جاتا ہے پکوڑے جل گئے یار میرے ماں کی بات پر زیادہ طول نہ دیتے ہوئے پاپا رسوئی میں لوٹ گئے نمی کو تیز جھٹکا لگا کیا سنیتہ دیدی بھی بھاگ گئی مجھ سے بھی نہ بتائے مجھے بتانا دونوں نے ضروری نہیں سمجھا نمی ایک دم سن رہ گئی تھی وہ اپنے آپ کو اس پریم کہانی میں ان دونوں جتنا ہی ضروری سمجھتی تھی پر اسے بلکل نکال باہر کر دیا گیا تھا جیسے کوئی گھر خالی کرتے وقت دیوار پہ ٹنگا پرانا کیلنڈر چھوڑ جاتا ہے اس نے اپنی گڑیا اٹھائی اور بیلکنی میں آ ہی رہی تھی کہ دروازے کی چوکھٹ پر وہ گڑیا پھٹ گئی اور سارے سکھے بکھر گئے چھن چھن کی آواز کے ساتھ کچھ بستر کے نیچے لڑک گئے اور کچھ نیچے سڑک پر جا گرے ان کا شور دیر تک نمی کے کانوں میں گونچتا رہا نیچے سے شنو اور پنکی جا رہے تھیں نمی نے ان کی طرف ایک مسکرات پھینکی پر ان دونوں نے اس کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا اور نکل گئی نمی نہ گھر میں رہنے والے بڑوں کی طرح زندگی کو سمجھ پا رہی تھی نہ ہی بچوں کی طرح بے فکر ہو کر باہر کھیل پا رہی تھی وہ چوکھٹ پر کافی دیر تک بیٹھی رہی سکھے سمیٹنے کا بھی من نہیں تھا وہ اپنے اندر ہوتے بدلاؤ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیا بڑا ہونا ایسا ہوتا ہے پہلی پائیدان پر ہی اتنا دکھ ان دکھوں کو جھیلنے کی طاقت کہاں سے لاتے ہیں لوگ کوئی تو ہوتا ہوگا جو چہرے پر مسکرہت لاتا ہوگا سامنے کے گھر سے آتے شوڑ نے نمی کی سوچ پر کنکڑ مار دیا نمی کی نظر سڑک پار دوڑ گئی سامنے والے گھر کی پہلی منزل پر نئے قرائدار اپنا سامان جمع رہے تھے بیلکنی میں کھڑے لڑکے پر جا کر نمی کی نظر ٹھہر گئی نئے قرائدار کے آنے سے مکان مالک کافی خوش تھے اب وہ کسی اکیلے کنانے لڑکے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے جیپور سے تبادلہ ہو کر رائے شریفاستو جیو سے اچھے لگ گئے تھے پتی پتنی اور ان کا انیس سال کا لڑکا مہین مہین بیلکنی میں کھڑا نمی کو دیکھ کر مسکر آ رہا تھا کچھ پل تو نمی سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیوں سب کچھ فلموں کی طرح سلو موشن میں چل رہا تھا بھائی بارش نے ان دونوں کو ہوش میں لانے کے لیے مو پر پانی بھی چھڑکا پر کافی دیر تک دونوں بت بنے رہے بھیگتے رہے بیلکنی میں کھڑے ہو کر مسکرانے کا یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا کبھی کپڑے سکانے کے بہانے کبھی اچار کی کیریان کاٹنے یا دیوالی میں لائٹ کی لڑیاں سجانے کے بہانے ایک دو پہری سامنے والے گھر کی بچی مٹھو نمی سے رومال پر کڑھائی کروانے آئی تھی نمی اب نمی دیدی ہو گئی تھی اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر پیلے رنگ کے پردے ٹنگے تھے رومی اور غالب کی کتابیں تھیں ریڈیو پر گانا بج رہا تھا پہلا پہلا پیار ہے مٹھو نے اپنی فروگ کی جیب سے ایک مہکتا ہوا گلابی لفافہ نکالا اور نمی دیدی کو تھما دیا نمی کی مسکراہت دبے ہونٹھوں سے پھوٹ رہی تھی اس نے ہر بڑی میں لفافہ کھولا اور پڑھنے لگی چٹھی پڑھ کر نمی نے ایک روپے کا سکہ نکال کر مٹھو کی ہتھیلی پر رکھ دیا نمی نمی کہاں کھو گئی تھی کب سے گار میں بیٹھی ہو باہر مہین کھڑا تھا بیس سال پرانی یادوں کی کتاب بند ہو گئی اور نمی ہوش میں آ گئی اب وہ نرملا تھی سمجھدار نوکری کرنے والی ایک سولہ سال کی بیٹیا کی ماں اور مہین کی پتنی نمی نے جھہپتے ہوئے کہا سکھ کے نیچے گر گئے تھے انہیں اٹھا رہی تھی ایک روپے کے مہین نے کہا دونوں ہس پڑے مہین آج شاید آفیس سے جلدی آ گیا تھا ان کی شادی کو لگ بھگ سترہ سال ہو گئے تھے بھاگنا نہیں پڑا تھا لیکن ماں پاپا کو منانے کے لیے بہت منتیں کرنی پڑی تھی مہین نے پکوڑے اور جلیبیوں کی تھیلی اٹھا کر رسوئی میں لے جاتے ہوئے کہا تمہاری بیٹی آج کل دن رات فون میں گھس کر نجانے کس سے چیٹ کرتی رہتی ہے ایک دفعہ بات کر لو اس سے ہاں کر لوں گی بابا تم کبھی کبھی بہت سوچنے لگتے ہو نمی نے اپنے پاپا کے شب دوہرا دیے پھر کہنے لگی اچھا سنو تو بٹی اب سولہ کی ہو گئی ہے اس کے کمرے کے پردے بدل دوں پی لے رنگ کے نمی کے چہرے پر مسکراہت اُبھرائی اس نے میز پر رکھے ریڈیو کی آواز تیز کر دی ریڈیو پر گانا بج رہا تھا پہلا پہلا پیار ہے بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی